شاہ عالم مارکٹ میں دو گروہوں کے درمیان فائرنگ کا معاملہ آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا واقعہ کا نوٹس یوت جنرل اسمبلی کے وفت کا پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کا دورہ وفت کو ڈیریکٹر پبلک ریلیشنز توصیف سبی گوندل نے پروجیکٹ بارے پریفنگ دی ڈی ایج انویسٹیکیشن کامران عادل کی زیر صدادت انٹی ویہیکلز لفٹنگ سٹاف کا اجلاس ڈی ایج انویسٹیکیشن کا موٹر سائیکل چوری کی کرائم پاکٹس پر سادہ لباس میں نفری تیجنات کرنے کا حب انویسٹیکیشن پولیس کے علا گجر سنگھ نے زیشان عرف ببلہ ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا اور تھانہ غلیانہ گجرات پولیس نے خطرناک اشتہاری مجرم انٹرپول کے ذریعے دوبائی سے گرفتار کر لیا اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر شاہ عالم مارکٹ میں دو گروہوں کے درمیان فائرنگ کا معاملہ آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے واقعہ کا نوٹس لے لیا آئی جی پنجاب نے سی سی پی الہور سے واقعہ کی رپورٹ طلب کر لی اور سپروائزری افسران کو موقع پر پہنچنے کا حکم دیا ان کا کہنا تھا کہ سیف سٹیز کیمرو کی مدد سے فائرنگ کرنے والے ملزمان کو جلد جلد گرفتار کیا جائے آئی جی پنجاب راو سردار علی خان سے نئے تاجونات ہونے والے چینی کاؤنسل جنرل کی سینٹرل پولیس آفس میں ملاقات دورانے ملاقات چینی شہریوں، ماہرین، سرمایہ کاروں اور ورکنگ سائٹس کے سکیروٹی انتظامات پر تبادلہ خیال کیا گیا آئی جی پنجاب نے چینی کاؤنسل جنرل کو صوبے بھر میں رہائش پذیر چینی شہریوں کی سکیروٹی کے لیے جارک دامات بارے اگاہ کیا آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ سپیشل پروٹیکشن یورٹ چینی شہریوں کی سکیروٹی کے فرائز پوری جانفیشانی کے ساتھ ادا کر رہی ہے پنجاب میں نیجی اور سرکاری شعبوں میں کام کرنے والے تمام چینی شہریوں کی فول پروف سکیروٹی ہماری اولین ترجی ہے چینی شہریوں کی پنجاب آمد پر ائرپورٹ پر اندراج کے ساتھ ہی سکیروٹی دامات کا آغاز کر دیا جاتا ہے چینی شہریوں کی سکیروٹی سے متعلق محکمہ داخلہ کے جاری کردہ ایسو پیس پر عمل درامد ہر صورت یقینی بنایا جاتا ہے پنجاب پولیس زوبے بھر میں سرمایہ کاری کے لیے آنے والے تمام غیر ملکی شہریوں کو پرتحفظ بحول فرام کر رہی ہے چینی کانسل جنرل نے چینی شہریوں کے تحفظ کے لیے سپیشل پروٹیکشن یونٹ اور پنجاب پولیس کی کارکردگی کو سراحہ ہے یوت جنرل اسمبلی کے وفت نے پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کا دورہ کیا بیس رکنی وفت کو ڈیریکٹر پبلک ریلیشنز توصیف سبی گاندل نے پروجیکٹ بارے بریفنگ دی وفت کے شرقہ کا کہنا تھا کہ جدید پولیسنگ کی نظام سے پولیس کلچر میں مصبت تبدیلیاں دیکھنے کو ملی ہیں یہ انیشیٹیو بہت اچھا اس سے ہمیں پتہ چلا کہ کیمرے کی آنگ آپ کو ہمیشہ دیکھ رہی ہے لوگوں میں یہ اویرنس ہونی چاہیے کہ وہ جہاں پر بھی ہوں جو کچھ بھی کہا رہے ہوں کیمرے کی آنگ ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے اس کو مزید بہتر بنایا جائے اور سب کیمرہ کو انٹیگریٹ کیا جائے تاکہ یہ مزید پھیلے اور جرائم جو ہے وہ کم سے کم ہو جائے اور تاکہ ہمارا ملک بھی انشاءاللہ آگے ترقی کرے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کامران عادل کی زیر صدادت انٹی وحیکل لفٹنگ سٹاف کا اجلاس ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے موٹر سائیکل چوری کی کرائم پاکٹس پر سادہ لباس میں نفری تائینات کرنے کا حکم دے دیا ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے موٹر وحیکل چوری کی وارداتوں اور ریکاوری پوزیشن کا جائزہ لیا ایس پی ای وی الیس آفتہ پھلر وان نے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو سٹاف کی کارکردگی بارے بریفنگ دی ڈی آئی جی کامران آدل نے پرفارمنس مزید بہتر بنانے کی ہدایت دی ان کا کہنا تھا کہ موٹر سائیکل غریب طبقے کی سواری ہے چوری کی وارداتوں کا فوری تدارو کریں موٹر سائیکل چور گینگز پکڑیں اور ریکاور جافتہ مجرموں کی گرفتاری یقینی بنائیں پورہ حجوم مارکٹوں اور کمرشل زونز میں وحیکل چوری روکنے کے لیے ویجلنس اور مونیٹرنگ محصر بنائیں مارکٹوں اور عوامی مقامات پر وحیکل چوری کی روک تھام کے لیے اگاہی مہم شروع کریں انویسٹیکیشن پولیس کلہ گجر سنگھ نے زیدشان عرف ببلہ ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا ہے پولیس نے دو رکنی ڈکیت گینگ سے دو موٹر سائیکلیں نقدی سات موبائل فونز اور ناجاز اسلحہ برامت کیا ہے انویسٹیکیشن کلہ گجر سنگھ کے مطابق ملزمان نے ڈکیتی اور رہزنی کی متعدد وارداتوں کا اطراف کر لیا ہے انویسٹیکیشن پولیس تھانہ ٹی بی سٹی لاہور نے دو قاتل گرفتار کر لیا ہے ملزم نے غالی مارکٹ میں دورانے ڈکیتی شہری کو قتل کیا تھا پولیس نے زمین کے تنازے پر نوجوان کو قتل کرنے والا اشتہاری صدیق عرف صدیقی کو بھی گرفتار کر لیا ہے انچار انویسٹیکیشن ٹی بی سٹی رزوان الہی کے مطابق ملزمان کو جدید ٹکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا ایس پی انویسٹیکیشن کا کہنا تھا کہ پولیس پبلک پروسیکوشن پارٹنرز کی مدد سے ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی تھانہ گلیانہ گجرات پولیس نے خطرناک اشتہاری مجرم انٹرپول کے ذریعے دوبائی سے گرفتار کر لیا ہے ملزم نے سال دوہزار ساتھ میں تین مختلف وارداتوں میں پانچ افراد کو قتل جبکہ ایک شخص کو زخمی کیا تھا ملزم واردات کے بعد روپوش ہو گیا اور بعد ازاں بیرونے ملک فرار ہو گیا حکومت پنجاب نے مجرم اشتہاری کے سر کی قیمت تین لاکھ روپے مقرر کر رکھی تھی پولیستانہ گلیانہ نے انتہائی محنت سے ٹریس کر کے ملزم کے خلاف ریڈ وارنٹ جاری کروائے اور بزریہ انٹرپول دوبائی سے گرفتار کیا ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے پی ایسی ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز